اس لیے میرے دوستو آپ ان وہاویوں کے چکر میں نہ آئیں ان وہاویوں کے تو ایسے بڑے اترازات ہیں ہمارے لیے لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے سارے سوالوں کا جواب دے دیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملاد کرتے ہیں ملاد کا کہاں ثبوت ہے آپ لوگ سلام پڑتے ہیں سلام کا کہاں ثبوت ہے آپ قیام تعظیمی کرتے ہیں اس کا کہاں ثبوت ہے لیکن میں چاہوں تو ہر ایک کے اوپر دس بیس حدیثیں پیش کر سکتا اللہ کے نبی نے خود اپنا ملاد بیان فرمایا اٹھاؤ مشکات بابو فضائل سید المرسلین اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا اولو میں یقرعو باب الجنہ میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا اور جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سیدو گلد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اسی کے نیچے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرُعِيَا اُمِّيَ اللَّتِ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُسُورُ الشَّامُ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا میری ماں نے ایک خواب دیکھا اس خواب میں روشنی دیکھے اس روشنی میں شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیا بتاؤ رسول نے اپنا میلاد خود بیان کیا کی نہیں بیان کیا اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بیان کیا جب نبی خود اپنی پیدائش بیان کر رہے ہیں اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں تو میلاد شرک کیسے ہو سکتا ہے میلاد بیداد کیسے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک منٹ کا میلاد ہوا آپ لوگ تو رات رات بھر کا میلاد کرتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نبوت کی روشنی ڈاریکٹ پڑتی تھی ان کی روحانیت کامل و مکمل تھی اس لیے ان کو لمبے میلاد کی ضرورت نہیں تھی ہمارا زمانہ قہد رسالت سے بہت دور ہے اور نبوت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے ہم تک آ رہی ہے اس لیے ہماری روحانیت بھوکی ہے ہماری روحانیت بیاسی ہے اس لیے ہم کو لمبے ذکری کی ضرورت ہے لمبے میلاد کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں چلیے صاحب میلاد کے جواز کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بتائیے کہ کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کہاں جائز ہے آپ میلاد میں قیام تعظیمی کرتے ہیں اس کا کہاں ثبوت ہے میں کہتا ہوں قیام تعظیمی کا ایک دو نہیں پچیسوں حدیثوں میں ثبوت موجود ہے اللہ کے نبی جب صحابہ کے درمیان تشریف لاتے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے یہ کھڑے ہونا یہی تو قیام تعظیمی ہے اور پہلے سے اگر حضور صحابہ کے درمیان بیٹے ہوتے اور اپنے حجرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو جیسے ہی سرکار کھڑے ہوتے سارے صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور جب تک سرکار اپنے حجرے میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک صحابہ کھڑے رہتے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ تشریف لے جاتے نبی اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی اور نبی کے دست مبارک کو بوسا دیتی خاص اپنے بستر پر بیٹھاتی اور جب حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو سرکار اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے خاص اپنے بستر پر بیٹھاتے نبی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں بیٹی نبی کی تعظیم میں کھڑی ہو رہے ہیں صحابہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں حضرت سعید ابن معاذ جب انفار کے قبیرے میں تشریف لائے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ سارے صحابہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے خیام تعظیمی پر اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہونا چاہیے میں کہتا ہوں تم ایک بھی حدیث پیش کر دو جس سے یہ ثابت ہو کہ تعظیم میں کھڑا ہونا ناجائد و حرام ہے پوری وہابیت ناک رگڑ گالے گی لیکن حدیث کے دفتر میں سے ایک بھی حدیث وہ دکا نہیں سکتی جس سے قیام تعظیمی کا ناجائد ہونا ثابت ہوتا ہو میں کہنا چاہتا ہوں جب قیام تعظیمی جائد ہے تو چاہے میلاد میں قیام تعظیمی کیا جائے یا میلاد کے باہر کیا جائے جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز رہے گی یہ کہتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھتے ہیں خیام تعظیمی کے ساتھ صلات و سلام پڑھنا یہ کہاں جائز ہے میں کہتا ہوں صلات و سلام پڑھنا جائز ہے چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ اللہ نے مطلق صلات و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے یا ایواللذین آمنو ایمان والوں نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اس آیت کریمہ میں درود و سلام کا حکم ہے لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے اس کو مطلق رکھا گیا ہے اور مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے پتا چلا بیٹھ کر نبی پر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجے تو بھی جائز ہے اس لیے نماز میں ہم بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ملاد میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں تو مگر بزید ہو کہ نہیں سا آپ کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنے پر ایک خاص دلیل چاہیے تب ہم مانیں گے تو آؤ بخاری اور مسلم صحیح ستہ کی دوسری حدیثیں اٹھاؤ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ خاص کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور تواف کرتا ہے تو اسے مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ رکنے شامی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو رکنے یمانی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو حجرِ اسوط کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو اور جب میزابِ رحمت کے پاس جاؤ تو کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو اللہم اضلنی تحت زلِ ارشکا یوم لا زلہ الا زلک ولا باقیہ الا وجہک وَسْقِنِ مِنْ حَوْزِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا لا عظماء بعدها ابدا اے اللہ اُس دن تُو اپنے ارش کا سایہ عطا فرماؤ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے ارش کے کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے تیری ذات کے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضِ کاؤسر سے ایک ایسا جام عطا فرماؤ کہ ایک مرتبہ پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اس حدیث میں وَسْقِنِ مِنْ حَوْزِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ کے بعد ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نبی پر درود بھی ہے اور نبی پر سلام بھی ہے اور کب یہ درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے تواف کی حالت میں اور تواف کیسے کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے میدابِ رحمت کے پاس اللہ کے مقدس گھر میں کھڑے ہو کر حالتِ تواف میں جب نبی پر درود و سلام بھیجنا جائے تھے تو ہندوستان میں ملاد کے اندر نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجنا کیوں نہ جائے تھے خان اللہ سبحانہ دیشہ بہت خوب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو فاتحہ کا کان ثبوت صحابہ اکرام تو فاتحہ نہیں کرتے تھے سامنے کھانا نہیں رکھتے تھے میں کہتا ہوں فاتحہ کا بھی ثبوت اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر اس پر کچھ پڑھا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کیا جس میں گھی خجوریں اور دہی کو ملا دیا گیا تھا اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھا اب حضور علیہ السلام جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے گیتہ پڑھیں گے رمائن پڑھیں گے حضور علیہ السلام قرآن پڑھیں گے دعائیں پڑھیں گے کچھ ذکر و اذکار پڑھیں گے تو کھانا پر اللہ کی آیتوں کو پڑھنا اللہ کے ذکر کو پڑھنا یہ نبی سے ثابت ہوا لہذا ہم بھی سامنے کھانا رکھ کر اگر اس پر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ناجائد و حرام نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث اس کے لیے مجوید ہے اس حدیث کو جائز کر رہی اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا آیانس ابن مالک تم یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پڑھنے کے بعد دس دس صحابہ کو بلایا آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ کھاتے جاؤ تین سو صحابے اکرام تھے دس دس کی ٹولی میں آتے رہے اور اسی پیالے سے نکال نکال کر کھاتے رہے تین سو صحابے اکرام شکم سہر ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آئے انہس ابن مالک اب یہ پیالہ اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ انہس ابن مالک فرماتے ہیں جب پیالہ میں اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تین سو صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ پیالہ کھانے سے لبا لب بھرا ہوا تھا ذرہ برابر اس پیالے میں کوئی کمی نہیں کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا ثابت ہوا کی نہیں اور فاتحہ یہ ہے کیا یہ نادان کیا جانے فاتحہ کیا فاتحہ اس آل سواب کی ایک قسم ہے یعنی کچھ آیتیں پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچا اس آل سواب کی ایک قسم ہے اور زندوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچائے اور ایسا بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے آپ کتاب العظاہی اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی جب بقرید کی دن قربانی کرتے تھے تو اگر ایک جانور کی قربانی کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے انفرات کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی تو اگر امت کو ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کے نبی اس قربانی میں اپنی امت کو کیوں شریک فرماتے اور جب دو جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کے بارے میں فرماتے اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اگر امت کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی جانوروں کی قربانی میں اپنی امت کو شریک نہ فرماتے ابو دعوت ابن ماجہ نسعی کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اِنَّ اِمْرَاتَمْ مِن جُحَيْنَتَا جَعَتْ الٰلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ اُمِّ نَزَرَتْ اَن تَحُجَّا فَلَمْ تَحُجَّا حَتَّى مَا تَكْ اَفَأَحُجُّ عَنَحَا قَالَ حُجِّ عَنَحَا ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جو قبیلہ جوہینہ سے تعلق رکھتی تھی اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی لیکن میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کرلوں ان کو ثواب پہنچ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرلے ان کو ثواب پہنچ جائے گا ایک دوسری حدیث ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جن کا تعلق قبیلہ خسعم سے تھا اِنَّ اِمْرَةً مِّنْ خَسْعم جَعَتْ اِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ فَرِيدَتَ اللَّهِ اَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا قَبِيرًا لَا يَسْبُطُوا عَلَى الرَّاحِلَةً اَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَحُجِّ عَنْهُ وَظَالِكَ فِي حَجَّتِ الْوَدَى ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی ارض کیا یا رسول اللہ میرے باپ پہ اوپر اس وقت حج فرض ہوا جب بالکل بوڑے ہو چکے تھے وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کرلوں میرے باپ کو اس کا ثواب مل جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرلے ثواب مل جائے گا حج لڑکی کر رہی ہے ثواب ماں کو مل لہا ہے حج لڑکی کر رہی ہے ثواب باپ کو مل لہا ہے اور تم کہتے ہو زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا اس لیے عیسالِ ثواب بیکار ہے تمہارا کہنا بھی ٹھیک ہے ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے یہ مردوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے اگر مردہ مسلمان ہو تو ثواب پہنچتا ہے مردہ مسلمان نہ ہو تو ثواب نہیں پہنچتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت عمر ابن العاف نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ آس ابن وائل مر گیا اور اے اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا باپ پوری زندگی آپ کی تقذیب کرتا رہا آپ سے ٹکر لیتا رہا جنگوں میں آپ سے لڑتا رہا ایمان نہیں لایا مشرک تھا شرک اور کفر پر مرا لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو بلا کر میرے بھائی کو بلا کر یہ وسیعت کی کہ تم دونوں میری طرف سے پچاس پچاس غلام آزاد کر دینا محمد کی باتیں کہیں آخرت میں سچی نکل گئی تو بچنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے اپنے باپ کے ایسالِ ثواب کے لیے پچاس غلام آزاد کر دیئے ہیں کیونکہ میرا بھائی کافرِ مسلمان نہیں لیکن اے اللہ کے نبی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں میں تو آپ کا غلام ہوں اگرچہ محمدہ میرے باپ کا ہے لیکن نبی کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لیے اے اللہ کے نبی اگر آپ فتوہ دیں تو میں پچاس غلام آزاد کروں اور اگر آپ منع فرما دیں کہ تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا اللہ کے نبی کے الفاظ سنو فائضہ ہو جائے گا کہ سواب پہنچتا بھی ہے اور سواب نہیں پہنچتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے تم اس کی طرف سے نفلی حج کرتے اس کو سواب پہنچتا مسلمان ہوتا تو سواب پہنچتا لیکن تیرا باپ مسلمان نہیں تھا اسی لئے سواب نہیں پہنچے گا جو کہتے ہیں سواب نہیں پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں ان کے باپ دادہ ایسے ہی ہیں کہ ان کو سواب نہ پہنچے یہ مردہ نہیں کٹھ مردہ ہیں اس لئے ان کو سواب نہیں پہنچے گا اور ہمارے مردے نبی کی محبت میں مرے ہیں نبی کے عشق میں مرے ہیں نبی کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال کر لے گئے ہیں ان کے سینوں میں نبی کی محبت کا چراغ جل لہا ہے اس لیے جب ہمارے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب پہنچے گا ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب نہیں بھی پہنچتا ہے یہ مردوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے اگر مردہ مسلمان ہے تو ثواب پہنچے گا مردہ کافر ہے تو ثواب نہیں پہنچے یہ کہتے ہیں چلیے صاحب تھوڑی دیر کیلئے ہم مان لیتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے تو آپ لوگ یہ بریانی کیوں بناتے ہیں پلا کیوں بناتے ہیں زردہ کیوں بناتے ہیں یہ ملیدہ کیوں بناتے ہیں اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو غریبوں میں گلہ پٹوا دیجئے غریبوں میں کپڑا پٹوا دیجئے یا گلوں پر فاتحہ پڑھ کر کے غریبوں میں بانٹ دیجئے کپڑوں پر فاتحہ پڑھ کر غریبوں میں بانٹ دیجئے لیکن جب دیکھئے تو بریانی ہے پلاو ہے زردہ ہے قرمہ ہے ملیدہ ہے فرنی ہے یہ ہے وہ ہے آپ لوگوں کا مذہب تو کھاؤ پکاؤ کبھی بارہویں کے نام پر کبھی گیارہویں کے نام پر کبھی چھٹی کے نام پر نیا نیا کھانا پکاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسال سواب کر رہے ہیں اگر تم کو ایسال سواب کرنا ہوتا تو غریبوں میں غلہ باٹ دیتے غریبوں میں کپڑا باٹ دیتے یا غلہ پر دعا پڑھ کے غریبوں میں تخصیم کر دیتے کپڑوں پر فاتح کر کے غریبوں میں باٹ دیتے لیکن جد دیکھو بریانی ہے پولاؤ ہے زردہ ہے ملیدہ ہے یہ کیا تماشا کیوں نہیں تم گلوں پر فاتح کرتے میں کہتا ہوں ہم آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں آپ کے اوپر ریایت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب مرغہ اور ملیدہ پر فاتح کر دیا تو مرغہ ملیدہ کے لئے آپ ترس گئے جب زردہ پر فاتح کر دیا زردہ کے لئے آپ ترس گئے جب بریانی پر فاتح کر دیا بریانی سے آپ محروم ہو گئے آپ زیادہ تاؤں دلائیں گے تو مبارک پور کے گلہ گوڈانوں میں گھس کر تمام گلوں پر فاتح پڑھ دیں گے اور مفتلال کی پھکٹری میں گھس کر تمام کپڑوں پر فاتح پڑھ دیں گے آپ ایک ایک دانے سے محروم ہو جائیں گے اور ایک ایک چٹ کپڑے سے محروم ہو جائیں گے روڈ پر بھوکے اور ننگے نظر آئیں کیا کھائیں گے کوہ کے علاوہ تو کوئی چیز ملے گی نہیں کوہ ہی پر ہم لوگ فاتحہ نہیں کرتے باقی تمام چیزوں پر فاتحہ کر دیتے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے کہ کیا بات ہے کہ یہ دیووندی لوگ وہابی لوگ جن کھانوں پر فاتحہ کر دیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتے میں نے کہا بھائی یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے ان کا پرسنل میٹر ہے کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اور انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے انہی سے پوچھو اس نے کہا نہیں ان سے تو نہیں پوچھیں گے آپ بتائیے آپ کو معلوم میں نے کہا انہی سے پوچھو کہا نہیں آپ بتائیے میں نے کہا ہم میں بتاؤں گا نہیں صرف ایک حدیث پر دیتا ہوں بخاری کی حدیث بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اسی بخاری سے ایک حدیث پر دیتا ہوں اور جواب سمجھنا تمہارا کام اس نے کہا ٹھیک ہے آپ حدیث بتائیے میں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان يستحل الطعام اللہ يذکر اسم اللہ علیہ شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کیا جائے اور جب بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو شیطان اس کو کبھی نہیں کھائے گا اور یہاں تو صرف بسم اللہ نہیں عوض بللہ بھی پڑھ دیا بسم اللہ بھی پڑھ دیا سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا چاروں کھڑ پڑھ دیا اب شیطان نہیں شیطان کا باپ بھی کھانا چاہے تو کھا ہی نہیں تم کہتے ہو کھانے پر کیوں فاتحہ پڑھتے ہو نہ دانو سنو اس کو بھی میں ایک حدیث سے ثابت کرتا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث لَا تُنفِقُوا اِمْرَاتٌ شَيْعَمْ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر شوہر کے گھر سے کچھ بھی خرچ نہ کرے وَقِيلَو وَلَا تَعَامْ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہا گیا اے اللہ کے نبی کیا عورت کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے شوہر سے پوچھے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَعَامْ وَذَلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا کھانا بھی کسی کو نہیں دے سکتی ہے اور کھانا تو ہمارے اموال میں سف سے افضل ہے اللہ کے نبی نے سف سے افضل کس کو قرار دیا موبائل کو نہیں گاڑی گھوڑے کو نہیں مکان دکان کو نہیں کھانے کو سف سے افضل قرار دیا کیونکہ موبائل پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے مکان اور دکان پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے کپڑے پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے لیکن کھانے پر زندگی کا دار و مدار ہے اگر آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا بغیر موبائل کے رہ سکتا ہے بغیر گاڑی گھوڑے کے رہ سکتا ہے بغیر بیوی بچوں کے رہ سکتا ہے لیکن بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا وَظَالِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِ نَا اور یہ ہمارے اموال میں سب سے افضل ہے جو جو سب سے افضل تھا اس پر ہم نے فاتحہ پڑھی اور یہ چوگت اعتراض کر رہا ہے کہ کیوں کھانے پر فاتحہ پڑھی اس لئے میرے دوستو آپ ان وہابیوں سے خوشیار ہو جائیے ان سے دور رہیے چونکہ میل جول خلط ملط کی وجہ سے یہ وہابیت پوری تیزی کے ساتھ پھائل نہیں ہے اگر آپ ان وہابیوں کا بائی کارٹ کیے ہوتے ان سے رشتہ ناتا ختم کیے ہوتے تو یہ وہابی سیلاب کی طرح دنیا میں نہ پھائل دے صرف ہمارے میل جول کی وجہ سے یہ پھائل نہیں ہیں ایک مرتبہ ہالنڈ میں میں تقریر کر رہا تھا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جب سے ہالنڈ میں آئے ہیں کلی وہابیوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں میں نے کہا یہ غلط ہے صرف وہابیوں کے خلاف نہیں قادیانیوں کے خلاف بھی تقریر کر رہا ہوں کیونکہ یورپ میں دو ہی فتنے تیزی کے ساتھ سر غبار رہے ہیں ایک وہابیت دوسرے قادیانیت حالانکہ یہ دونوں انگلی پر گننے کے لائق ہیں پورے ہالنڈ میں وہابیوں کی صرف ایک مسجد ہے جس کو رحمانیہ مسجد کہتے ہیں اور قادیانیوں کی بھی صرف ایک مسجد ہے اور اہل سنت والجماعت کی چاروں طرف مسجد ہیں یہ کہتے ہیں ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں ساری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں حج کرنے جاؤ تو دیکھ لو کہ ہم ہی ہم ہیں ارے نادانوں سعودیہ عربیہ بلکہ خاص طور پر حرمین طیبین کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اہل سنت والجماعت کا غلغلہ ہے گلی گلی میں مصطفیٰ جانے رحمت کا ترانہ ہے گلی گلی میں یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک پڑھا جا رہا ہے جگہ جگہ آلہ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا فرانس جانے کا اتفاق ہوا بلجیم جانے کا اتفاق ہوا بروسل جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے پیرس بھی جانے کا اتفاق ہوا لیکن خدا کی قسم جہاں جہاں گیا ہر جگہ مسلکِ آلہ حضرت پوری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مسلکِ آلہ حضرت کا ترانہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کی ناتیں ہر ہر آدمی کی زبان پر گوج رہی ہیں آدمی ڈچ زبان میں ناتیں لکھ کر آلہ حضرت کی پڑھ رہا ہے انگلیش میں ناتیں لکھا ہے آلہ حضرت کی ناتیں پڑھ رہا ہے بوڑھے بوڑھے لو جن کے پاس آواز نہیں ہیں وہ بھی لمیاتِ نظیر و کفی نظرین اپنے انداز میں گنگنا رہے ہیں ہم لوگوں کو تو آلہ حضرت کا ایک بھی کلام پورا یاد نہیں ہے لیکن خدا کی قسم میں نے ہالنڈ میں دیکھا کہ جب وہاں میلاد ہوتی ہے اور سارے بڑے بڑھے جمع ہوتے ہیں تو ایک لائنگ سے نات سانی شروع ہو جاتی ہے ایک نات پڑھا وہ بھی آلہ حضرت کی نات دوسرا پڑھ رہا ہے وہ بھی آلہ حضرت کی نات سب کے سب آلہ حضرت ہی کنات پڑھتے ہیں ان کو کسی اور کنات پسند ہی نہیں آتی ہے یہ آلہ حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے کیونکہ جسے شخصیت نے نبی کے ناموس پر اپنی عزت کو قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے یہ عطیہ عطا فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے لیکن میں نے تیرے نام و نشان کو پوری دنیا میں زندہ کر دیا ہے جہاں جاؤ آلہ حضرت کا تذکرہ ہے تقریر کر رہا تھا ایک ظاہم نے کہا صاحب کیا بات ہے کہ آپ وہ آبیوں کے خلاف بہت بولتے ہیں اگر آپ کی تقریر کو ہم نے صحیح صحیح سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ غلط اور باطل ہیں ہم لوگ دین سے باہر ہیں ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں میں نے کہا تم نے ٹھیک میری تقریر کو سمجھا میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ تم لوگ دین سے باہر ہو تمہارا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ غلط اور باطل ہیں تو کیوں اتنی تیزی کے ساتھ ہمارا مذہب پھیل لہا ہے پوری سنی آبادی میں اگر ایک وہابی پیدا ہو جائے تو دیرے دیرے وہ وہابی سارے سنیوں کو وہابی بنا دیتا ہے لیکن یہ سارے سنی مل کر اس ایک وہابی کو سنی نہیں بنا پاتے ایک وہابی سب کو وہابی بنا دیتا ہے لیکن آبادی کے سارے سنی مل کر ایک وہابی کو سنی نہیں بنا پاتے میں نے سوچا کہ اگر اس کا علمی جواب دوں تو یہ بیشارہ تو بالکل سمجھ میں نہیں ہے سمجھ نہیں پائے گا میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے ہالنڈ میں ٹماتر لکڑی کی پیٹی میں پیک ہو کر کے آتا ہے کی نہیں اس نے کہا ہاں آتا ہے میں نے کہا اگر لکڑی کی پیٹی میں ایک ٹماتر سڑ جائے تو کیا سارے اچھے ٹماتر مل کر اس سڑے ہوئے ٹماتر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس نے کہا نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے کہا لیکن اگر اس سڑے ہوئے ٹماتر کو اس پیٹی سے دور نہ کیا گیا تو دھیرے دھیرے تمام اچھے ٹماتروں کو سڑا دے گا تو یہ وہابیت سڑے ہوئے ٹماتر کے مثل ہیں یہ وہابی ایک فاسد جرسومہ ہیں ایک زہریلا مادہ ہیں وہابی اس زمانے کا کینسر ہیں وہابی اس زمانے کا بدبودار پھوڑا ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہابیوں کو اپنے معاشرے سے دور کر دو وہابیوں سے الگ ہو جاؤ اگر تم وہابیوں سے الگ نہیں ہو گے تو دھیرے دھیرے تمہارے ایمان پر خطرات کے بارڈن منڈلانے لگیں گے میرے دوستو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن جو سوچ کے آیا تھا اس پر تقریری نہیں ہوئی بارش نے اس تمام خاکے کو دھل دیا اور جب اسٹیج پر بیٹھا تو ایک دوسری آیت پڑھ لی اور اسی کو اوپر تقریری ہوئی خیر اللہ کا کرم ہے کہ اتنے لوگ سنجیدگی سے سنتے رہے اگر ایک آدمی کو بھی میری تقریر سے ہدایت مل گئی تو میں سمجھو گا کہ اس تقریر کا وہی سب سے بڑا نظرانہ ہے اللہ رب العزت میری تقریر پر اور ان تمام حدیثوں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مسلکِ عالی حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے کیونکہ یہی مسلک انسانوں کو نجات دے سکتا ہے یہی مسلک مسلمانوں کو جنت میں پہنچا سکتا ہے لحد میں عشقِ رکھے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشہ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين و ما علیینہ اجد البلاغ السلام علیکم سلام 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 علیکم موسیقا 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 موسیقا